اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل آج میں آپ کو بنانا سے کہا رہی ہوں کیچپ یہ رمضان کے لئے بہت اچھی رسی پی آپ اسے پہلے سے بنا کے رکھ سکتے ہیں یہ ایک مہنے تک خراب نہیں ہوتی ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کرئے گا اور ہمیں اس میں چاہیے ہوگی پیاس جنجر گارلک یہ سب چیزیں ایک ساتھ ڈال دیں کالی مرچے لانگ ڈرائے ریڈ چلیز ڈرائے ریڈ چلیز آپ اس کی کوئنٹیٹی کم بھی کر سکتے ہیں ورنہ یہ پرفیکٹ رہتی ہیں لیکن اگر کم کرنا چاہیں تو کم بھی کر سکتے ہیں اور اسے پہ اس طرح پکنے کے لئے رکھ دیں ہلکیاں آج پہ پکا رہا ہوں چمزہ چلاتے رہنا ہے ورنہ نیچے سے جل جائے گا ٹیمارٹر چپکنے لگتے ہیں اس میں پھر دارچینی کا ایک ٹکڑا بھی ڈال دیں اور اسے پکنے دیں اس کا یہ پانی خود نکلا ہے ٹیمارٹر کا اس میں ہم نے پانی ایک بون بھی شامل نہیں کرنی ہے یہ اس کا ٹیمارٹر کا پانی خود نکلے گا اور اس میں سے جب ہم پیسیں گے اسے تو اس میں سے دارچینی نکالنی بہت ضروری ہے صرف دارچینی نکالنی ہے باقی اور کچھ نہیں نکالنے اور باقی اس پیوری کو ہم نے گرائن کر لینا ہے دارچینی نکالنی نہ بھولیے گا ورنہ سر ٹیسٹ خراب ہو جائے گا اب آپ اسے گرائن کر لیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی پیوری تیار ہو گئی ہے اور ہم نے پھر اسے چھان لینا ہے چھاننے سے یہ ہوتا ہے جو اس کا چھلکہ ہے یا اس میں جو ہم نے ثابت کر رہا مسالہ ڈالا تھا وہ سب چھن جاتا ہے اور ہمارے پاس ایک پرفیکٹ فارم میں پیوری آ جاتی ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کتنا اس کا چھلکہ اور یہ سب چیزیں آ گئی ہیں اب ہم نے اس کے اندر چینی ڈال دینی ہے وینیکر ڈال دینا ہے یہ آپ اپنے حساب سے بھی ڈال سکتے ہیں چینی بھی اگر میٹھی پسند ہے کیچپ تو چینی تھوڑی بڑھا سکتے ہیں یا اگر تھوڑی کھٹی پسند ہے تو اس میں وینیکر ایڈ کر سکتے ہیں یہ اس کا کھٹا میٹھا ٹیسٹ اپنے حساب سے بھی کر سکتے ہیں اب آپ یہ دیکھیں اس کو جب ہم ہلکی آنچ پہ پکائیں گے تو اس میں بوبلز آنا سٹارٹ ہو جائیں گے اسے ہلکی آنچ پہ پکانا ہے تھوڑی تھوڑی دیر بعد چمچہ چلاتے رہے ہیں یہ گاڑی ہوتی بھی آ جائے گی گاڑی ہونے لگے گی اور اس کا چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے آپ اسے کسی پیالی میں نکالیں اور اسے آپ چیک کر سکتے ہیں ایسے جب آپ اس کو ٹیڑا کریں گے تو یہ اس کا پانی الگ ہونے لگے گا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ٹومیٹو نیچے آ رہا ہے اور اس کے بیچ میں پانی بھی آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ابھی ہماری کیچپ تیار نہیں ہے یہ اس کا پانی چیک کر سکتے ہیں کہ اس تنہاں الگ ہو رہا ہے اس کا مطلب ہماری کیچپ ریڈی نہیں ہے اور ہم نے اسے دوبارہ پکانا ہے جب اس سے آپ تھوڑی دیر اور پکائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی گاڑا ہونے سٹارٹ ہو گیا ہے اس تنہاں گاڑا ہوتا جائے گا ہلکی آنچ پہ ہی اسے پکانا ہے اب آپ اسے دوبارہ اس تنہاں چیک کر سکتے ہیں اب اس کو ہم نے تیڑا کر رہا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں سے پانی الگ نہیں ہو رہا بلکل پرفیکٹ ریڈی ہے یہ اب اس کا چولہ بن کر دیں اور جب یہ تھنڈی ہو جائے تو پھر ہم نے اسے شیشے کے جار میں نکاننا ہے شیشے کے جار میں خراب نہیں ہوتی یہ صحیح رہتی ہے ایک مہنے تک بھی خراب نہیں ہوگی فریج میں رکھ کے استعمال کر سکتے ہیں رمضان کے لئے بہت اچھی ریسپی ہے گھر میں بنائیں ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی ضرور ٹرائے کرئے گا ساموسو کے ساتھ رول کے ساتھ چکن کے ساتھ بہت اچھا اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر بھی کرئے گا اللہ حافظ موسیقی